حکایت دیدہ و نادیدہ اس کے دیکھنے کا مشتاق تھا اور ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ اپنی شادی اس کے ساتھ کرے لیکن باپ اس کا مارے غرور کے کسی کو قبول نہ کرتا تھا اس عرصہ میں اس کا اہد شباب قریب پہنچا اور نقل جوانی سمر کامرانی سے پھلنے لگا اس کے باپ نے اس ملک کے بادشاہ کی خدمت میں جا کر اس مضمون کی عرضی گزاری کہ یہ غلام ایسی حسین لڑکی رکھتا ہے کہ گفتگو اس کی رش کے برگل ہزار اور چال اس کی غیرت کا بکہ سار ہے چانور اس کی باتیں سننے کے واسطے ہوا پر سے اترتے ہیں اور مستو بے ہوش ہوتے ہیں جس نے اس کے سخن کو سنا ہے اس نے گش کھایا ہے اگر وہ لڑکی حضور میں مقبول ہو اور خدمت میں کنیز کی طرح مشغول رہے کہ لائک حضور کے ہے تو یہ فدوی ہم قوم میں اور بھی بزرگی پیدا کرے اور اس قدر اس کی زیادہ ہو باتشاہ نے جو عرضی ملاحظہ کی تو خوش و خرم ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ جو کوئی نصیب اچھے رکھتا ہے تو ایک چیز خود بخود آ رہتی ہے یہ کہہ کر اپنے چاروں وزیروں کو اشارہ کیا کہ تم اس تاجر کے گھر جاؤ اور اس کی بیٹی کو دیکھو اور احوال کا ماں کا دریافت کرو اگر وہ قابل حضور عالی ہو جلدی آ کر خبر کرو باتشاہ وہ چاروں وزیر باتشاہ کے فرمانے کے پاموں جب اس وعدہ کر کے گھر گئے اس لڑکی کی صورت دیکھتے ہی عاشق ہوئے وہ نہایت حسین اور صاحب جمال تھی مرافع میں مشارط کرنے لگے کہ اگر اس صاحب حسن کو باتشاہ دیکھے گا تو دیوانہ ہو جائے گا رات دن اسی کے پاس رہے گا ملک کی طرف متوجہ نہ ہوگا پسہ رے کم تباہ ہوگا اور ملک کے بندوبست میں خلل پڑے گا بہتر یہی ہے کہ اس کی تعریف اس کے سامنے نہ کی جائے اور اس لڑکی کے لینے کی صلاح باتشاہ کو نہ دی جائے یہ بات انہوں نے اپنے جیم میں ڈھہرا کر باتشاہ سے جا کر عرص کی کہ خداوند اس کی خوبصورتی کی خبر جو حضور میں پہنچی سو غلط ہے اس سے بہتر بہتر لونڈیا محل مبارک میں بہت ہیں باتشاہ نے سن کر کہا خیر اگر وہ ایسی قوم ہے جو تم کہتے ہو تو میری بھی مرضی نہیں کہ اس کے ساتھ شادی کروں اور اپنے اوپر خوام خواہ کا عذاب لوں آخر باتشاہ نے اس وعدہ گر بچی کو قبول نہ کیا اور وہ سوعدہ گر جب وہاں سے مایوس ہو کر پھیرا تب اس نے شہر کی ایک اتوال سے اس کی شادی کر دی ایک دن اس لڑکی نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس قدر خوبصورت و حسین ہوں تعجب ہے کہ مجھے باتشاہ نے قبول نہ کیا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اپنے تیو اس کو دکھلاؤں گی القصہ ایک دن وہ باتشاہ اس کو اتوال کی حویلے کی طرف سے کسی باغ کی سیر کو جاتا تھا کہ جلدی سے وہ لڑکی کوٹھے پر چڑھ گئی اور باتشاہ کو اپنے حسن کا جلوہ دکھایا اور دیکھتے ہی وہ عاشق ہو گیا اور وزیروں کی طرف غضب سے نگاہ کر کے یہ فرط پڑھی اور کہنے لگا دشمنی میں بھی یہ نہیں کرتے دوستی میں جو تم نے دکھنا آیا یہ کیا سبب تھا جو تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تب انہوں نے عرص کی کہ خدا بندہ اس وقت ہم گناہگاروں کے یہ مشہورت تھی کہ اگر باتشاہ ایسی عورت صاحب بے جمال کو دیکھے گا تو اس کے عشق میں بالکل ملک کے کاروبار سے قاہل ہو جائے گا سلطرت خاک میں ملے گی اور اعتباہ ہو جائے گی باتشاہ کو یہ بات ان کی پسند آئی اور خطا ان کی معاف کی مسل مشہور ہے بات ہاتھی پائے بات ہاتھی پاؤں آخر اس کے عشق میں بیمار پڑا اور یہ کتاب پڑھنے لگا یہی پیغام درد کا کہنا اگر سباک ہوئے یار میں گزرے کونسی رات آن ملیے گا دن بہت انتظار میں گزرے تب وزیروں نے معلوم کیا کہ یہ کوئی دن میں جان سے جاتا ہے عرص کی کہ ایک اطوال سے اس عورت کو لے لیں اگر وہ اس کے بھیجنے پر راضی نہ ہو تو باز اور چھین لیں باتشاہ نے کہا کہ میں ملک کا باتشاہ ہوں ہرگز ایسا کام نہ کروں گا یہ بات باتشاہ ہوں بولا سی نہیں جو اس قدر ظلموں سے تم نوکروں اور ریت پر کرے اور اپنی قوت انہیں دکھنا میں یہ سراسر نائنصافی ہے سوائے اس کے جو ظلم کرتا ہے سو آپ ہی آپ حراب ہوتا ہے جو کہ ظالم ہیں وہ ہرگز پھولتا پھلتا نہیں سبز ہوتا کھیت ہے دیکھا کہیں شمشیر کا بلپیل اس بیعت پر عمل کرتا ہوں جی گوانا سہل ہے آگے میرے پر نہ دوں گا اپنے ہاتھ سے آخر کار باتشاہ کی اس کے غم میں یہ حالت پہنچی کہ تمام ہو گیا تو تیرے جب یہ کہانی تمام کی تب خجستہ سے کہا سبر کرنا تیرے حق میں اچھا نہیں اگر تو بھی سبر کرے گی تو اس باتشاہ کی طرح سے مر جائے گی کچھ حاصل نہ ہوگا اس سے بہتر یہی ہے کہ اب جا اور اس سے ملاقات کر خوشی سے میں وصل کو نوش کر غم دین و دنیا پراموش کر خجستہ نے سن کر چاہا کہ اپنے تیرے اس کے پاس پہنچا دے اتنے میں صبح ہوئی اور مرک میں بانگ دی جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا تب یہ بیعت پڑھی اور رونے لگی دن یہ کیسا فلک دکھاتا ہے شب امید سے چھڑاتا ہے